اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد منصور چوبیس نومبر جو فائنل کال دی تھی آج ستائیس نومبر کو وہ منطقی انجام تک پہنچ گیا ہے یہ معاملہ اور منطقی انجام کیا ہونا تھا ہم مسلسل وی لاغ میں جب ایک رائی کا پہاڑ کھڑا کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا فیک نیوز کے اوپر اور بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے رائی کا پہاڑی ثابت ہوا اور میں نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس طرح کے احتجاج اور جب وہ پور تشدد ہو جائے اور پور تشدد اس کی پلاننگ وہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں آگے چل کے کہ کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ابھی کیا ہوگا تو نہیں آپ نے اپنے مقصد حاصل کر سکنے تھے یہ تیہ تھا اور یہی ہوا کیا ملا آپ کو کیا عمران خان اڈیالہ سے آپ باہر لے آئے ہیں کیا آپ کے جو باقی جو لوگ ہیں جن کے اوپر مختلف مقدمات چل رہے ہیں کیا ان کی رہائی ہو گئی ہے کیا جو الیکشن فروری کا ہوا تھا اس کے بعد جو حکومتیں بنی تھیں کیا وہ حکومتیں ختم ہو گئی ہیں کیا آپ نے وفاقی حکومت سے کوئی استیفہ لے لیا ہے کسی اور بڑی شخصیت سے کوئی استیفہ لے لیا ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا نا آپ کو نہیں ہونا تھا یہ پہلے دن سے تیہ تھا ایک ہی مقصد پھر رہ جاتا ہے پاکستان کا نقصان کرنا وہ آپ نے حاصل کیا مقصد اپنا پاکستان کا نقصان آپ نے کیا جب آپ ایک صوبے سے سرکاری وسائل سے آپ کی حکومت ہے آپ وہاں پہ اپنے عوام کے مفادات کے لیے آپ اپنا رول پلے کریں جس کا آپ کو مینڈیڈ ملا ہے جو آپ کے پاس حکومت ہے وہاں پہ وہاں کے ایشیوز ہیں کام ایشیوز ہیں خیبر پختون کا میں ان پہ توجہ دیں law and order کی صورتحال وہاں پہ کیا ہے اس پہ توجہ دیں آپ چڑھائی کرتے ہیں ہر چند مہینے کے بعد اور اس کا مقصد آپ نے حاصل کیا کرنا ہوتا ہے پاکستان کا نقصان استفہہ بھی پھر وہی بلوائی بلوائی ہی تھے نا انتشاری شہر پسند جہاں جب چلے تھے اس وقت سے ہی تیاریاں دیکھے پتا چل رہا تھا کہ اسلامبار میں آکے کیا کرنا ہے وہ کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومت اس نے جس سبر کا مظاہرہ کیا وہ تو اخیر ہے لیکن آخر کہیں تو فل سٹاپ لگانا پڑتا ہے لگایا فینٹی وینٹی بھی لگی اچھا اس پہ پھر آپ نے پروپیگنڈا کہ ایک نئے سیرے سے اشتیال دلانا وہ بھی خبر پکتونخواہ کے عوام کو اور باقیوں کو کہ جناب یہاں پہ لاشیں آپ کو لاشیں چاہیے تھی نا وہ اس طرح نہیں ملی آپ کو ہاں لاشیں آپ نے گرائیں رینجز کے اہل کار شہید ہوئے پولیس کے کیشہاتیں زخمی ہیں بہت سارے جو آپ کے کارکون ہیں ساری بات ہے جب آپ اس طرح پہ ماحول ہوگا وہ بھی ان کا بھی نقصان ہوا زخمی ہوئے لیکن آپ نے فگرز دینے شروع کر دیئے جو باہر بیٹھے ہیں سو سوا سو ڈیٹھ سو فلان سپتال میں پولی کلینک میں اتنی لاشیں لائی گئی ہیں اتنے زخمی ہیں تو آخر یہ پولی کلینک کی طرح سے افیشل پورا ڈیٹا اچھا یہ ڈیٹا اس کو آپ منپلیٹ نہیں کر سکتے آپ خود حکومت میں رہے ہیں نا سرکاری ہسپتال ہے وہاں پہ کیمرے ہیں پورا ایک ریکارڈ ہے کوئی بھی پیشنٹ جب آتا ہے کوئی اگر ڈیٹ باڈی بھی آتی ہے وہ لاشیں چھپتی نہیں ہیں دنیا میں کبھی بھی غزہ میں اسرائیل نہیں چھپا سکا جو قتل و غارت بربریت کرتا ہے ایک ایک فگر سامنے آ جاتی ہے پوری دنیا میں نہیں چھپتی اب پولی کلینک نے جو ہسپتال کی انتظامیہ ہے کیا بیان دیا ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ یہ زخمی اور ہلاکتوں کا جو پروپیگنڈا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور ہم اس کی تردید کرتے ہیں ایسی غیر مصدقہ خبروں کو ہسپتال کے حوالے سے جو بھی آتی ہیں پولی کلینک کے حوالے سے اس کو جالی سمجھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب گرفتاریاں ہیں وہ چل رہی ہیں اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو نو مئی تھا اس پہ جو ریاست نے بعد میں پھر جس طرح رسپونس کیا تھا اس چوبیس نومبر کی فائنل کال اور چھبیس نومبر کو جو کچھ اسلامباد میں ہوا اس پر جو رسپونس ہے یہ نو مئی سے بہت زیادہ بڑھ کے آئے گا اور اس کے لیے کام شروع ہو چکا ہے ابھی اس وقت تک کوئی دو ہزار کے قریب تو گرفتاریاں ہو چکی ہیں میری جو اطلاع ہے اس میں راولپنڈی سے پانچ سو سے اوپر ہیں اٹک پتھرگر سے چار سو دس چکوال سے بھی پچاس کے قریب ہیں مری سے بھی ہیں میاں والی سے بھی ہیں اور جگہوں سے بھی ہیں تو اس میں جو فوٹیجز اور سی سی ٹی وی آئی ہے اسلامباد کی اس میں خیبر پختون خواہ کے جو پولیس کے اہلکار ہیں جو سرکاری ملازم ہیں ان کی ایک دفعہ پھر پچیس اکتوبر میں بھی یہی ہوا تھا اب آپ کو تمام تر تمبیح کے باوجود آپ نے پھر اپنے سرکاری وسائل کا بے درے کے استعمال کیا اور پھر جو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کا جو کردار ہے اس پر تو پورا پروگرام بلکہ اس پر تو کئی پروگرام آپ ہونے چاہیے ہوں گے یہ ایک بہت ہی ایک نیا جنم ایک نئی شخصیت کا پارٹی میں پی ٹی آئی میں ہو گیا انتشاری اور فسادی پہلے یہ پیچھے بیٹھ کے سب کچھ کنٹرول کرتی تھی اب سامنے آ گئی ہے اس کو بھی لاشیں چاہیے تھی اور علی امین گنڈا پور کو میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی نے استعمال کی ہے سب کی جو ذمہ دار ہے جو مین کردار ہے جیسے محسن نکوی نے بھی کہا وزیر داخلہ نے کہ یہ ایک عورت ہے اور پھر کیسے بھاگی اسی علی امین گنڈا پور جس کی گاڑی پہ اس نے حملہ بھی کروایا کارکنوں سے پارٹی کے کارکنوں سے برا بلا بھی کہا کہ یہ جائے گا بھاگے گا اسی کی گاڑی میں ساتھ ہی بھاگی اور کہاں جا کے بریک لگائی مان سیرہ میں واپس اپنی راجدانی میں خیبر پختوں کا حکومت کے زیرے سایہ علاقے میں کیوں کیونکہ آپ کو تو اقتدار ہی چاہیے آپ کے مزے تو اقتدار میں ہے پیچھے کارکن پھینٹی کھا رہے ہیں آپ لوگ نکل لیے اب آپ پھر اچھا یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ یہ آپ نے آنے دیا آگے اسلام آباد میں پھر یہاں سے نکال دیا آپریشن کر دیا لیکن کب تک بیلا روس کا صدر تھا ایک آیا ہوا بھی ہے چلیں یہ تو شکر ہے یہ تو پاکستان کے اوپر جو وفاقی حکومت ہے اور وزارت داخلہ اور قانون نفس کرنے والے ادارے یہ ان کی بڑی کامیابی ہے کہ اگر بیلا روس کا صدر اسی ماحول میں یہاں سے چلے جاتے تو کیا تاثر لے کے جاتے ان کے ساتھ پورے ان کے یورپ کے جو سرمایہ کار ہیں وہ ساتھ بڑا وفد کیا تاثر لے کے جاتے کہ یہ ریٹ ہے پاکستان کی جن کے ساتھ ہم جو معاہدے ایم ایو سائن کر رہے ہیں بڑے بڑے ہم نے منصوبے سوچے ہوئے ہیں تو کیا رہ جاتا ہمارے پیچھے لیکن شکر ہے اب وہ کہیں گے یہ ادھر آیا تھا ایک ٹولہ حکومت بڑی مطمئن تھی ہمارے ساتھ مذاکرہ چیزیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے وہ ان کا عظم تھا اور وہ سب کچھ کر رہے تھے وزیراعظم شہباز شریف تمام قیادت فوجی سیاسی سب اور انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کس طریقے سے یہ اسلام آباد واپس اپنی اصل شکل میں دنیا کے خوبصورت دارالحکومتوں میں سے ہے واپس آیا تو یہ ایک پوزیٹیو اس کا پہلو ہے باقی میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ کامیابی ہے کوئی فتح کا جہشن یہ افسوسناک صورتے حال ہے کال کو پھر جتھا کٹھا کریں گے پھر آ جائیں گے اس کا حل نکلنا چاہیے حل کیسے نکلے گا حل پی ٹی آئی کے اندر سے ہی نکلنا ہے کیوں کیوں کہ انہیں یہ باور کرنا ہوگا سمجھانا ہوگا انہیں باور کرانا ہوگا خود بھی ان کو سمجھنا چاہیے اور خیبر پکتونخوا کے عوام بھی ان کا پوچھیں یہ ان کے جو کارکون ہیں کہ لیڈروں کدھر گیا ہے کوئی کسی لیڈر نے بھی پھینٹی کھائی کے نہیں اپنی اپنی پجاروں میں اپنی نہیں آپ ڈبل کے بن اور بڑے بڑی گاڑیوں میں لکجری گاڑیوں میں نکل لیے تو بھائی کیا کیا چکر ہے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے اب نہیں ہوگا تو کارکونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ یہ اپنی یہ لاشیں چاہیے ان لیڈروں کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اڈیالا والے کو صرف اپنی ذات سے عشق ہے اور اس کی جو اہلیہ صحابہ ہیں وہ تو ان سے بھی دو ہاتھ آگے لگ رہی ہیں تو جناب اس کے لیے کوئی میجر سرجری میجر اپریشن کی ضرورت ہے ڈائی لاغ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں دوسرے اپریشن کی بات نہیں کر رہا ہوں اس کا میں قائل نہیں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل نکلنا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے اور اس میں حکومت کیا رول پلے کرتی ہے عدالتوں کا اس میں بڑا اہم رول ہوگا اور خاص طور پر جو لوگ پکڑے جائیں ان کی زمانتے میں عدالتیں لیتے وقت تھوڑا سا احتیاط کریں اور دیکھیں کہ یہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں ان کو جو ان کی سزا بنتی ہے وہ ملنی چاہیے یہ جو انصاف کا نظام ہے یہ حرکت میں آنا چاہیے قانون کے مطابق کہ جن کے شواہد ہیں جو پتا ہے انتشار فساد میں ملوث ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور آخر میں جو سوشل میڈیا اس کا کچھ کر لیں اس کا اگر کچھ نہیں آپ کر سکتے تو پھر یہ سب بار بار ہوتا رہے گا یہ سب رپیٹ ہوگا پاکستان میں پھر آپ سکون میں نہیں رہ سکیں گے یہ اسی طرح دھاوے جتھے بولتے رہیں گے کیوں کیونکہ ان کو پرموٹ کرنے والے ان کو اشتیال دلانے والے ان کے نام پہ ڈالر کمانے والے یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ جو انتشاری فسادی یہ جو ڈیجیٹل دہشتگرد ہیں ان کا کلا کما کیے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا اجازت دیجئے اللہ حافظ